موسیقی بس چند دنوں کا اور انتظار نربھیا کو ملنے والا ہے انسان سات سال بعد گنہگاروں کا ہوگا حصہ سبح سات بجے فانسی پر لٹکیں گے چاروں گنہگار 22 جنوری کا دیش کی بیٹھیوں کو انتظار پیہار جیل میں موت کا پھندہ تیار فانسی سے پہلے گنہگاروں کا پوس موٹا فانسی کا ریہرسر لائف نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش فانسی کا ریہرسر اور میں ہوں آپ کے ساتھ قلدیب سنگھ پتھانیا سولہ دسمبر دوہزار بارہ کی اس کالی رات کو کوئی نہیں بھول سکتا جب ایک نہیں دو نہیں چھے درندوں نے نربیہ کے ساتھ ہیوانیت کی ساری حدیں لانگ تھی لیکن اب سات سال بعد 22 جنوری کو سبح سات بجے نربیہ کے گنہگاروں کا حساب ہونے والا ہے ایک نابالک ہونے کے چلتے بچ گیا ایک نے تیہار جل میں خودکشی کر لیے اور بچے چار درندوں کو اب فانسی ہونے والی ہے تیہار میں فانسی کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور کس طرح سے اب موکیش سنگ وینے شرما پون گپتہ اور اکشے تھاکر کو فانسی ہوگی اس کا ہم آپ کو ریہرسل لائیو دکھانے جا رہے ہیں تو دیکھئے فانسی کا ریہرسل نربیہ گینگریپ کے دوشی وینے شرما اور موکیش سنگ کی کیوریٹیو پیٹیشن یا چکا یعنی سپریم کورٹ نے خارج کر دی اسی کے ساتھ ہی ان دوشیوں کو فانسی پر لٹکانے کا راستہ بھی ساف ہو گیا وینے شرما موکیش سنگ کے ساتھ پون گپتہ اور اکشے تھاکر کس طرح سے فانسی پر لٹکیں گے اس کا ریہرسل آپ کو لائیو دکھائیں گے اور یہ بتائیں گے آپ کو دراصل کہ آج کیا کچھ ہوا آج کیوریٹیو پیٹیشن پچھلے ہفتے ہی آپ کو بتانے کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیا گیا تھا اور اسی درد سے تل ملائے ان سب ہی آروپیوں میں سے دو آروپیوں نے کیوریٹیو پیٹیشن داخل کی تھی مدہ تھا اور زیادہ اس پورے معاملے کو لٹکایا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں کیوریٹیو پیٹیشن چار دوشیوں میں سے دو کی خارج کر دی سپریم کورٹ نے مکیس سنگھ ہینگ ٹل دیٹھ وینے شرما ہینگ ٹل دیٹھ پوان گوپتہ ہینگ ٹل دیٹھ اکشے تھاکن ہینگ ٹل دیٹھ پوان گوپتہ اور اکشے تھاکر کی فاسی کا راستہ ساف ہے تیہار جیل میں فاسی کی تیاری پوری ہو چکی ہے کس طرح سے چاروں کو فاسی ہوگی اس کے لئے جیل میں ڈمی کے ساتھ ایک ریہلسل بھی ہو چکا ہے کیسے چاروں فاسی کے فندے پر لٹکیں گے اس کی پوری جانکاری دیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں نربیہ کے کل چھے گنے گار تھے جن میں ایک رام سنگھ بس ڈرائیبر تھا اور اس نے 11 مارس 2013 کو تیہار جیل میں خود کشی کی تھی جبکہ ایک نابالک تھا نتیجی تر جبینائل جسٹریٹ بورٹ کے تین سال کی ادھکتم سجا کے ساتھ اسے صدار کے اندر بھیج دیا گیا دسمبہ 2015 میں سجا پوری کرنے کے بعد اسے ریہا کر دیا گیا اور باقی بچے چار اب 22 جنوری کو صبح سات سال بار فاسی کے فندے پر لٹکا دیے جائیں گے فاسی کی تاریخ تیہ ہونے کے بعد بھی نربیہ کے دو درندے بینے اور مکیش فاسی سے بچنے کی آخری کوشش کر رہے تھے یکنے سپریم کورٹ سے ان کی آخری امید کیریچیپ پیٹیشن خارج ہوتے ہی اب 22 جنوری کا انتظار آج میرے لئے بہت بڑا دن ہے کیونکہ ہم نے سات سال سے میں سنگھرز کر رہی ہوں آج کے ڈیٹھ تک کر رہی ہوں تو یہ میرے لئے بہت بڑا دن ہے لیکن سب سے بڑا دن 22 جنوری کو ہوگا جب انہوں چاروں خانسی پر لٹکیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی آگے ان کی ریمڈی ہے ایسے ہی خارج ہوگی اور ان کو 22 جنوری کو خانسی ہوگا وہ ڈیلے ٹیکٹک پر بہن لگا ایک طریقے سے فیل ہوتے جا رہے ہیں بان بائی بان یہ بہت جروری تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ بائیس کو ہی ان کو ہین کیا جائے گا خانسی ہوگی اور ہماری بہن کو نیائے ملے گا جس کے لئے پورا دیس انتظار کر رہا ہے وہیں اس سے پہلے جب نیربہیہ کے دوشی بینے اور مکیش کی کیوریٹی بھی آجی کا پر سنوائی ہونی تھی تب بھی نیربہیہ کی ماں نے امید جتائی تھی کہ انہیں 22 جنوری کو خانسی جرور ہوگی اور ہوا بھی ایسا ہے 22 تاری کو ان کو خانسی ہوگی ساتھ بجے اور نیربہیہ کو 22 تاری کو ان ساتھ بجے اب نیربہیہ کے گنہگاروں کو جب خانسی ہونے والی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں تیہار جیل میں کس طرح سے ان کو خانسی میں لٹکانے کی تیاری ہے نیربہیہ کے گنہگاروں کے نام ڈیتھ وارن ڈاری ہونے کے بعد جیل پرشاسن خانسی سے جڑی تیاریوں میں جھٹا ہے تمام تیاریوں کے بیچ رہیوار کو جیل سنکھیا تین میں بنے خانسی گھر میں خانسی سے جڑی پرکریا کا ٹرائل ہوا جیل ادھیکاریوں کا کہنا ہے چاروں دوشیوں کے وزن کے حساب سے چار ڈمی بنائے گئے چاروں ڈمی کو فاسی گھر میں بنے چار پھندوں پر لٹکایا گیا ٹرائل کی یہ پرکریا دو گھنٹے تک چلی جیل ادھیکاریوں کے مطابق ٹرائل کا ادھیکش یہ پتا کرنا تھا کہ مرمت کے بعد فاسی گھر کے پلیٹ فارم کا جو وستار کیا گیا وہ صحیح یا نہیں جس لوہے کی پائپ پر چار پھندے بنائے گئے ہیں وہ مجبوط ہے یا نہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کیسے نربہیہ کے چاروں گنہگاروں کو لٹکایا جائے گا چاروں گنہگاروں کو اس طرح ہوگی فاسی فاسی کے پھندے کو ملائم کرنے کے لیے مکھن میں بھیگویا گیا ہے ہر دوشی کے لیے دو پھندے اترکت رکھے گئے ہیں فاسی دلوانے والی ٹیم کے ادھکاری اور ڈاکٹر تے ہیں چلی اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کی کیسے فاسی کا ٹرائل کیا گیا اور ڈمی کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے جس سے جب نربہیہ کے گنہگاروں کو فاسی ہو تو کسی طرح کی چوب نہ رہ جائے ڈمی کو ایٹ اور پتھر سے بجن کا ڈیڑ گناہ بنانے کے لیے اس میں ایٹ اور پتھر کے ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا اس دوران جس رسی کا استعمال کیا گیا اس کی موٹائی تے نیموں کے مطابق قریب پونے تین سنٹی میٹر تھی ٹرائل کی پرکڑی کے دوران دمی کو قریب ایک گھنٹے تک لٹکائے رکھا گیا فاسی پر لٹکانے کے دوران چوتھے دوشی کے لیے بنے نی پلیٹ فارم میں نی تکت کا بھی ٹرائل ہوا وزن اور لنبائی کے مطابق تے ہوتی ہے لٹکنے کی سیما فاسی کے فندے پر لٹکانے سے جوڑی پرکریا میں دوشی کے وزن اور اس کی لنبائی کا بڑا مہتو ہے فاسی کا فندہ جس روحے کی بیم پر لگا ہوا ہوتا ہے وہاں سے لنبائی اور وزن کے حساب سے گردن میں لگے فندے کے لٹکنے کی لنبائی تے ہوتی ہے مان لیجئے دوشی کا وزن اگر 45 کلو گرام یا اس سے کم ہے تو اسے پلیٹ پوم سے 2 4 میٹر نیچے لٹکایا جائے گا 60 کلو سے 75 کلو گرام کے بیچ دوشی کا وزن ہے تو یہ لمبائی گھٹ کر 2 دوشی ہو جائے گی 75 کلو گرام سے 90 کلو گرام والے دوشی کے لیے یہ سیما 1 9 8 میٹر ہے دوشی کا وزن 90 کلو گرام سے ادھک ہے تو یہ سیما گھٹ کر 1 8 3 ہو جاتی ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح 22 جنوری کو سوہ 7 بجے نیربیہ کے چاروں دوشی کو فاسی ہوگی لیکن اس سب کے بیچ جب نیربیہ کی ماں سپریم کوٹ نے دو دو بار ان کی فانسی بر قرار رکھی ہے تو اس کیس میں سپریم کوٹ کا ہی فیشلہ مان ہونا چاہیے راشپتی کے پاس دیا آج کا ہو جائے تو ایک سمیہ نردھاریت ہو کہ اتنے دن میں ہفتے دن میں دست دن میں آش دن میں خارج ہو مجرموں کو فانسی ہو کیونکہ دیا آج کا کیوری آج کا مجرموں کو سپورٹ کرتا ہے اور بکٹموں کو آدھکار کا ہنن ہوتا ہے بلہی نربحہ کو انصاف ملنے میں سال سال کا وقت لگیا ہو لیکن ایک بار تو سال 22 جنوری کے دن اس دیش میں بہت کچھ بدلنے والا ہے کیونکہ ایک دن ایک وقت پر ایک جویل میں جب چار درند فانسی پر لٹکیں گے تو ایسے درندوں میں ڈر ضرور ہوگا بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی بی اتر پردیش اتر 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 نربحہ کے دوشیوں کی فانسی کا راستہ لگ بگ ساف ہو گیا دوشی ونہ اور مکیش کی کی پیٹیشن کو سپریم کوٹ نے خارج کر دیا دوشی ونہ اور مکیش کی کی پیٹیشن خارج ہے تو اب یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ 22 جنوری کو چاروں دوشیوں کو پھانسی ہو جانی ہے حالانکہ جو دوشی ہیں ان کے وکیل اے پی ہیں تو سولہ دسمبر دوہزار بارہ کی وہ کالی رات تھی جس میں یہ کالا سچ سامنے آیا ان کی کرتوت سامنے آئی حالانکہ دوہزار تیرہ میں ہی نچلی عدالت نے ایک کو چھوڑ کر سبھی کو پھانسی کی سزا سنا دی اس کے بعد ہائی کوٹ نے بھی اس بات کو پختہ کر دیا کہ سبھی کو پھانسی کی سزا ہوگی دوہزار سترہ آتے آتے سپریم کوٹ نے بھی یہ تیہ کر دیا کہ پھانسی کے سوا کوئی چارہ نہیں لیکن لگاتار قانون سمت جو عدیقار ملے ہوئے ہیں ان کا پورا فائدہ اٹھاتے رہے دوشی حالانکہ پچھلے ہفتے آپ کو بتا دیں نربیہ کی ماں کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی اور پھر ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا 22 جنوری کو ان درندوں کو فانسی دے دی جائے آج ایک اور بڑا مقام حاصل کر لیا گیا اس معاملے میں جب کیورٹی پیٹیشن کو بھی رد کر دیا گیا حرارہ کہ تھوڑے چارے ابھی اندوشیوں کے پاس اور ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ اب یہ جو بھی دروازہ خٹ خٹائیں گے سامنے موت ہی ہوگی موسیقی